کمپیوٹرز ڈسکٹاپ کنفیگریشن احسان اللہ فرینڈز میں ہوں احسان اللہ زہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل احسان آلن اکیڈمی دوستو آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے کمپیوٹر پر ٹائم اور ڈیٹ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پکچر ہے تو آپ وہ پکچر اپنے ڈسٹاپ پر لگانا چاہتے ہیں تو وہ ہم کیسے لگا سکتے ہیں چلیئے آئیے دیکھتے ہیں یہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں سسٹم ٹری میں جہاں آپ کو وقت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں ہم کلک کرتے ہیں آپ پہ سامنے ایک وینڈو کھل گئی ہے جس میں دائے جانب ایک گھڑی بنی ہوئی ہے اور دیکھئے اس میں سیکنڈز والی سوئی حرکت بھی کر رہی ہے اور اس کے نیچے وقت بھی لکھا ہوا آ رہا ہے بائے جانب پر یہ ایک کیلنڈر بنا ہوا ہے جس میں آج کی تاریخ نیلے رنگ کے ڈبے سے نمائی ہے یا ہائیلائٹڈ ہے اب ہم اس وینڈو کے نیچے چینج ڈیٹ اور ٹائم سیٹنگز پر کلک کرتے ہیں تو ایک ڈائیلوگ باکس اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر ڈیٹ اور ٹائم کے ٹیب میں وہی کھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے نیچے چینج ڈیٹ اور ٹائم پر کلک کرتے ہیں جو وینڈو اب آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں موجودہ وقت گیارہ بچ کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں ہم اس کو تبدیل کر کے بارہ بچ کر چالیس منٹ کر رہے ہیں یہاں سے آپ بائے جانے بنے ہوئے کیلنڈر سے تاریخ، مہینہ اور سال چوز کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی قسم کی آواز سن سکتے ہیں اس لیے آپ کو آواز کم یا زیادہ کرنی پڑ سکتی ہے یہ کام کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ آئیے سیکھتے ہیں آپ سسٹم ٹری میں ایک سپیکر بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس سپیکر پر کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک سلائیڈنگ بار آ جاتی ہے اس بار کو اوپر کرنے سے آواز زیادہ ہو جاتی ہے اور نیچے کرنے سے آواز کم ہو جاتی ہے اب ہم دیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی لسٹ آ گئی ہے ہم اس لسٹ میں موجود سب سے آخری آپشن پر کلک کرتے ہیں آپ اپنے سامنے ایک ونڈو دیکھ سکتے ہیں اس ونڈو میں اوپر چینگ دا ویجوالز اینڈ ساونڈز آن یور کمپیوٹر لکھا ہوا ہے اور اس کے بلکل نیچے باکس میں بہت سارے تھیمز دیئے گئے ہیں ہر تھیم میں ڈیسک ٹاپ بیکگراؤنڈ ونڈو کلر ساونڈز اور سکرین سیور پہلے سے تیشدہ ڈیزائن کے ساتھ دیئے گئے ہیں اس وقت اس کمپیوٹر پر ونڈوز سیون کی تھیم اپلائے کی ہوئی ہے جو اس وقت سیلیکٹڈ ہے اس تھیم کے مطابق کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ بیکگراؤنڈ ونڈو کلر اور ساونڈز جو سیلیکٹڈ ہیں وہ ہمیں اس باکس کے نیچے یہاں نظر آ رہی ہیں جبکہ سکرین سیور اس ڈیزائن میں شامل نہیں ہے اس لیے اس کے نیچے نن لکھا نظر آ رہا ہے اب ہم اس میں سے آرکیٹیکچر کی تھیم پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں نیچے دیئے گئے ڈیزائنز بدل گئے ہیں اس کے علاوہ اگر اس ونڈو کو منیمائز کریں تو دیکھیں اس کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پر لگی ہوئی تصویر بدل گئی ہے تصویر کے ساتھ ساتھ اس تھیم کے ڈیزائن کے مطابق ساونڈز اور ونڈو کلر بھی تبدیل ہو چکا ہے نیچے دی گئی ہر آپشن میں سے ہم الہدہ الہدہ چینجز کر سکتے ہیں مثال کی طور پر ہم ڈیسک ٹاپ بیکڑراؤنڈ پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے جو سکرین آتی ہے اس پر لکھا ہوا ہے چوز ڈیسک ٹاپ بیکڑراؤنڈ نیچے باکس میں مختلف کٹیگریز کے نیچے تصاویر نظر آ رہی ہے یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے اس لسٹ میں کسی بھی تصویر پر کلک کرنے سے وہ تصویر سلیکٹ ہو جاتی ہے لسٹ میں باقی تصاویر کو دیکھنے کے لیے ہم سلائیڈنگ بار کو نیچے لے جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری تصاویر باری باری ہماری کمپیوٹر کی سکرین پر تبدیل ہوتی رہے تو ہم سلیکٹ آل کے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں اور نیچے دی گئی چینج پکچر ایوری آپشن پر جاتے ہیں اس کے نیچے ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ سے ہم ٹین سیکنڈ پر کلک کرتے ہیں اب سیف چینجز کے بٹن پر کلک کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ کے مانٹر سکرین پر ہر دس سیکنڈز کے بعد تصویر بدلتی رہے گی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری تصاویر جو آپ نے سلیکٹ کی تھی باری باری ڈیسک ٹاپ پر تبدیل ہو رہی ہیں اس لسٹ کی اوپر ایک بٹن ہے جس پر براوز لکھا ہے اس بٹن کو دبا کر آپ اپنی مرضی کی تصویر بھی لا سکتے ہیں باکس کے نیچے ایک ڈراؤپ ڈاؤن مینیو ہے جس کے اوپر پکچر پوزیشن لکھا ہوا ہے اس مینیو میں پانچ اوپشنز ہیں سب سے اوپر فل لکھا ہوا ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے سے تصویر مانٹر پر پوری پوری آ جاتی ہے اس لسٹ کی دوسری اوپشن پر فٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنے سے تصویر اپنے اصل سائز میں آ جاتی ہے اور اگر تصویر مانٹر کی سکرین سے چھوٹی ہو تو سکرین کے دائے بائے اوپر یا نیچے کالی جگہ رہ جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تیسری اوپشن سٹریچ کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹریچ کا مطلب کھینچ نہ ہے اس اوپشن پر کلک کرتے ہی کمپیوٹر تصویر کو کھینچ کر سکرین پر پورا کر دیتی ہے چوتھی اوپشن ٹائل کی ہے اس پر کلک کرنے سے پکچر اگر چھوٹی ہو تو کمپیوٹر اسی سائز کی تصویروں سے مونٹر کی سکرین بھر دیتا ہے پانچ ویں اور آخری آپشن سینٹر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آپشن کے تحت تصویر مونٹر کی سکرین کے درمیان میں آ جائے گی اور اگر تصویر چھوٹی ہو تو مونٹر کی سکرین کا اور سیو چینجز کے بٹن کو پرس کر دیتے ہیں ہمارے سامنے پھر وہی پہلے والی وینڈو ہے دیسک ٹاپ بیک گراؤن سے اگلی آپشن وینڈو کلر کی ہے جو اس وقت سکائی سلیکٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وینڈو کلر دراصل جو بھی وینڈو آپ اپن کرتے ہیں اس کی ٹائٹل بار اور سکرین کی بورڈرز کا کلر ہے اس کے علاوہ سٹارٹ مینیو اور ٹاسک بار کا کلر بھی وہی ہوگا جو وینڈو کے بورڈرز کا ہوگا ہم اس پر کلک کر رہے ہیں تو نئی وینڈو ہمارے سامنے آگئی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف کلر کمبینیشن دی گئی ہے ہم یہاں سے چوکلیٹ کلر پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں سٹارٹ مینیو وینڈو اور ٹاسک بار کا کلر تبدیل ہو کر چوکلیٹ کلر ہو گیا ہے اس کے نیچے اینیبل ٹرانسپیرنسی کی آپشن ہے اس کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ان کے پیچھے جو بھی آئیٹم یا وینڈو ہوگی وہ بھی کسی حد تک نظر آنے لگتی ہے اس ٹرانسپیرنسی کو کم یا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم کلر انٹینسٹی کے سامنے اس مزید نیچے آپ دیکھیں شو کلر مکسر کی آپ شن ہے اس کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے تین سلائدنگ بارز آ جاتی ہیں یہاں سے ہم اپنی مرضی سے سٹارٹ مینیو وینڈو اور ٹاسک بار کا کلر بنا سکتے ہیں فلحال ہم سیف چینجز پر کلک کر کے واپس پہلے والی وینڈو پر آ جاتے ہیں اس وینڈو میں ہمارے سامنے اگلی آپشن ساونڈ کی ہے اس وقت اس کے نیچے دیفولٹ وینڈوز لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ساونڈ کا ڈائیلوگ باکس کھل گیا ہے نیچے دی گئی ٹیبز میں سے ساونڈ کی ٹیب میں مختلف ساونڈ سکیمز دی گئی ہیں ساونڈ سکیمز سے مراد یہ ہے کہ جب کمپیوٹر سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے یا جب ہم کمپیوٹر میں مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض مواقع پر ہمیں کی سکیم کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس سکیم کے تحت نیچے پروگرام ایونٹس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ایونٹس پر کس طرح کی ساونڈ ہمیں سنائی دے گی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن ایونٹس کے ساتھ سپیکر کا نشان بنا ہوا ہے ان کے کرنے سے وہی مرضی سے یہاں سے کوئی ساونڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے پہلے ہم اس ایونٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ساونڈ کے نیچے اس ڈراب ڈاؤن مینیو سے ایک ساونڈ کا انتخاب کرتے ہیں تو دیکھیں اس ایونٹ کے ساتھ بھی اب ایک سپیکر بنا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ سپیکر اب ہی یلو کلر میں ہے اب ہم اپلائی کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ نارمل کلر میں آ جاتا ہے اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف کام کرنے پر ہم اپنی مرضی کی آوڈیو یا ساونڈ اپلائی کر سکتے ہیں ہم اوکے کے بٹن کو پریس کر پہلے والی ونڈو کی طرف آتے ہیں اس ونڈو میں نیچے ڈائیں جانب سکرین سیور کی آپشن ہے جس کے نیچے نن لکھا ہوا ہے آئیے اب ہم سکرین سیور کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں جیسا کے نام سے ظاہر ہے سکرین سیور ہماری سکرین کو محفوظ رکھنے کے کام آتا ہے ہم سکرین سیور کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں آپ کے سامنے سکرین سیور سیٹنگ کار ڈائیلوگ باکس ہے اس میں آپ ایک drop down menu دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر screen سیور لکھا ہوا ہے اس drop down menu میں موجود پہلی option پر کلک کرنے سے اوپر بنے ہوئے monitor پر windows 7 لکھا ہوا آ گیا ہے یہ ٹیکسٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہل بھی رہا ہے سکرین سیور لسٹ کے سامنے دو بٹن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے بٹن پر settings لکھا ہوا ہے اور دوسرے بٹن پر preview لکھا ہوا ہے ہر بٹن کے لئے settings مختلف ہوتی ہیں ہم آپ کو کوئی ایک item select کر کے اس کی settings دکھاتے ہیں settings کے ساتھ والے بٹن پر preview لکھا ہوا ہے اب ہم اس پر click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو screensaver ہم نے list میں سے select کیا تھا اور جو سامنے بنے ہوئے monitor پر نظر آ رہا تھا وہ اب ہماری پوری screen پر آ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ preview کا button دبانے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو screensaver ہم نے select کیا ہے وہ ہماری screen پر کیسا لگے گا ہم جیسے ہی اپنے mouse کو ہلاتے ہیں ہمارے سامنے آیا ہوا screen saver غائب ہو جاتا ہے یعنی ہم سکرین saver کو screen سے ہٹانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہم mouse کو ہلانے کے بجائے اگر اپنے keyboard کی کوئی کی دبا دیں تو بھی screen saver غائب ہو جاتا ہے ان buttons کے نیچے wait کے سامنے ایک منٹ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم اپنے کمپیوٹر پر ایک منٹ تک کوئی کام نہیں کرتے تو کمپیوٹر پر screen saver automatically چلنے لگ جائے گا ہم یہاں سے ان arrows کی مدد سے اس کا دورانیا بڑھا بھی سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا دورانیا پانچ منٹ تک کر دیا ہے اب ہم apply کے button کو press کر دیتے ہیں اور واپس پہلے والی window پر آ جاتے ہیں اس window کے بائے طرف ایک pan نظر آ رہی ہے جس میں مزید options دی گئی ہیں آپ ان میں سے ہر ایک پر کلک کر کے مزید explore کر سکتے ہیں فیل ہم display کی option پر کلک کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک اور screen open ہوئی ہے اس screen کے buy طرف سے ہم change display settings پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور screen کھل جاتی ہے سب سے پہلے display کے سامنے ہمارے monitor کا model selected ہے اس کے نیچے resolution لکھا ہوا ہے جو کہ دراصل screen area اور screen quality کے مطالق ہے یہاں سے ہم اپنی screen کی quality میں changes کر سکتے ہیں resolution کے سامنے بنا ہوا drop down menu کھوڑنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو list آئی ہے اس میں چار options ہیں یہاں سے ہم ہر ایک کو باری باری select کر رہے ہیں تو آپ اوپر بنے ہوئے LCD monitor میں screen area کے اندر ہونے والی تبدیلی کو دیکھ سکتے ہیں resolution کے نیچے orientation کی option دی گئی ہے اس میں بھی چار options دی گئی ہیں جن کو باری باری تبدیل کر کے ہم LCD monitor میں preview کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آپ مزید options دیکھ سکتے ہیں دائیں طرف نیچے advanced settings لکھا ہوا ہے اس پر ہم اس وقت لکھ کرتے ہیں جب ہم computer کی internal یا اندرونی settings کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں مگر کیونکہ اب ہم computer کی internal settings کے بارے میں کچھ نہیں جانتے لہٰذا ہم اس button پر click نہیں کریں گے use available help functions اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم computer پر کام کرتے ہوئے کہیں پھس جائیں یا کوئی کام غلط کر دیں تو ہم کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے desktop پر موجود computer کے icon پر double click کرتے ہیں جو window ہمارے سامنے آئی ہے اب آپ keyboard کی F1 کی press کریں جو window ہمارے سامنے کھولی ہے اس کے title bar میں windows help and support لکھا ہوا ہے اس window کے نیچے working with computer folder لکھا ہوا ہے scroll bar کی مدد سے نیچے اس سلسلے میں مزید items دیکھے جا سکتے ہیں ہم اس میں سے کسی item پر click کرتے ہیں click کرتے ہی اس item کے بارے میں تمام تفصیل آ چکی ہے summary اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا computer کو بغیر کسی button کے دبائے computer کو restart کیسے کرتے ہیں کوئی dialog box یا window اس کو maximize minimize and close کیسے کرتے ہیں standard bar title bar اور menu bar کیا ہوتے ہیں computer کے features کے بارے میں اس کے علاوہ ہم نے desktop کے بارے میں بہت سے چیزوں کا متعلق کیا جی دوستو امید کرتا ہوں آج کے lecture سے آپ کو بہت زیادہ ہوا ہوگا مزید باتیں next lecture میں discuss کریں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ